بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو درود شریف کے حوالے سے ہے بہت ہی اہم ویڈیو ہے دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے کس بھی دعا سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور بعد میں پڑھتے ہیں تو وہ دعا ضرور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے اور درود شریف میں تو ہر غم کا علاج ہے اگر آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کر رہا مطلب جادو کا بھی اثر نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو نظر بد ہے لیکن بیماری ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی اور پریشان ہے دعایاں بھی لیلے تھک گئے ہیں تو آپ دیکھیں درود ابراہیمی ایک تالیس دن صرف اس بتایا ہوئے طریقے سے پڑھے ساری پریشانیاں ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز پہلے دیس بتاتی چلو کہت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اور میں کتنا درود پڑھوں آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہوں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایک تین حصے دعا مانگوں ایک حصہ درود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ چاہوں پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آدھی دعا مانگوں اور آدھا ٹائم درود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ چاہیں پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ یار شلاللہ اگر میں پورا ٹائم درود پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو پورا ٹائم درود پڑھتا رہے گا تو کیا فائدہ ہے اگر تو سارا وقت ہی درود پڑھتا رہے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تیرے سارے غم بھی اللہ دور کر دے گا تیری ساری فکریں اور پریشانیاں اللہ ختم کر دے گا سبحان اللہ کرنا یہ ہے کہ ہر وقت آپ باوضو رہیں اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ درودہ ابراہیمی پڑھیں یا کوئی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں درودہ ابراہیمی کے اپنے ہی فضائل ہیں لیکن اگر آپ کوئی مختصر درود بھی پڑھیں تو یہ فائدہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے ایک آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو اپنے عشاء کی نماز کے بعد دو نفل پڑھنے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت دیندار ہوتے ہیں کچھ لوگ صرف دنیا دار ہوتے ہیں تو ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا دار بندہ تھا وہ کہتا ہے مجھے جب بھی کوئی دکھ پریشانی آتی ہے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا موبائل اپنے بچے کو پکڑا دیتا ہوں بیٹے کو اور خود کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں مسلحہ بچھا کے درود پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ صرف نماز کے لیے میں اپنے کمرے سے نکلتا ہوں اور بیٹے کو کہہ دیتا ہوں کہ جب پریشانی ختم ہو جائے تو مجھے بتانا تو میں نے جب بھی یہ آزمایا دو دن سے پہلے کبھی تین دن سے پہلے میرا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ تو جتنے اقلاص سے ہم کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی آسانیاں ہوں گی ہم جس عمل کو باقاعدہ آزما چکے ہوں وہی آپ تک پہنچاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میرے پریشانیاں میرے دکھ ختم ہو جائیں تو اکتالیس دن تک عشاء کی نماز کے بعد دو نفل صلات الحاجت اور سو بار درود پڑھیں اور پھر رات کو خضولیات بولے بغیر آپ سو جائیں یہ نفل اور درود کی تصویح کرنے کے بعد پھر اٹھیں فجر پڑھیں اور اس کے بعد ایک سو بار یہی درود پڑھیں ایک ہفتے میں انشاءاللہ عزیز آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدلنے شروع ہو جائیں گی اور جہاں لاؤس چل رہا تھا وہ نفع میں تبدیل ہو جائے گا آزماع شرط ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ